السلام علیکم دوستو آپ سب کیسے امید کرتے ہیں آپ سب خیریر سے ہوں گا اللہ وقت آپ لوگی چھوڑی بھی پریشانی پر کرنے سے دور فرمائے تو دوستو آج میں وائٹ کڑائی کا چیکن وائٹ کڑائی کی ریسپی آپ سے شیئر کر رہی ہوں تو ریپیسٹ ہے آپ سے کہ آپ نے ویڈیو کو استیفری کرنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو یہ بھی پسند آئے گا اور کوشش کیا گرے کہ ویڈیو دیکھا کریں تو آپ لوگ سے دوستو میں شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بولا کریں تاکہ ہائے ایک ویڈیو آپ کو بالکل فری میں دیکھنے کو ملے گی تو ایسا ہے کہ اس میں جو چیزیں چاہیے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں وائٹ کڑائی سب ہی بنا لیتے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے تو سب بناتے ہیں اس طرح سے کہ دہی اور یہ وپ کریم میں نے یہ کریم لیا کوئی بھی یوز کر سکتے آپ تو یہ پیکٹ پورا میں نے کریم لیا اس طرح سے پیکٹ پورا ڈال رہی ہے کہ پاؤ اس میں ہوتا ہے اور پاؤ اس طرح دہی لیا تو سب ہی اس طرح استعمال کرتے ہیں تو میں اس میں جو ہے پیاز جو ہے تھوڑی سی گلائنڈ کر لیا ہے دو بڑی میڈیم سائز پیاز گلائنڈ کیا ہے اس میں میں نے جو ہے لسن کی کلیا ڈال دیا ہے تین چار چی عدد اور ون کے جی میں نے چکن لیا ہے تھوڑی سی میں نے یہ گری سب ہری میڈ چھ لیا ہے اور اس طرح میں نے یہ ادرک باریک کڑے میں لیا ٹھیک ہے تو اب اس میں ویسے کلر وائز والی کوئی ایسی چیز نہیں جائے گی سیپ کوٹی بھی دھنیا چاہے گی اور زیرہ کالمنٹ رنگین کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں جائے گا کوئی تلر نہیں ہوں گے اس میں یہ وائٹ کڑائی ہے تو بالکل وائٹ ہی ہوگا ٹھیک ہے جس طرح ہوتلوں میں ہوتی ہے ٹھیک ہے اس سے کئی زیادہ بہتر ہی ہوگا گھر میں جب آپ بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو پسند آئے گا ضرور سے تو بیگر لیٹ ہوئے میں کام آگے کا شروع کرتی ہوں دوستو یہ لوہے کی کڑائی کیونکہ ایلمنین کی کڑائی میں میں بہت ساری کڑائی بنا لیا ہے جیسے کہ کوئیلہ کڑائی اور گرین کڑائی میں نے بنایا تو یہ لوہے کی کڑائی میں آج میں جو ہے وائٹ کڑائی بنا رہی ہوں ٹھیک ہے تو ہوتل والے میں زیادہ ہی ہوز کرتے ہیں اس سے ٹیسٹ بہت اچھا ہاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن 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 what quem روái کڑائی creating توڑیں آپ کو آپ دیکھیں ابدا بنا Carlis پوچی اخر bruk موسیقی 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 اسے ایک منٹ کھول لیتی ہو یہ اس میں لسن اور پیاز ساتھ میں گلائنڈ کر دیا تھا یہ اس کا پیسٹری ڈال دیتی ہو یہ میں نے پیاز اس لیے کیا ہے کہ یہ تھوڑا سا گریوی والا بنجا ہے اگر میں کریم اور خالی دہ کی ساتھ بناتی ہے تو بہت لائٹ ہو جاتا ہے اور پھر بندہ کسی اور چیز میں بھی یوز نہیں کر سکتا نمک آپ تھوڑے اپنی حضر ضرورت دا دیئے گا میں نے اپنی ساف سے دالا ہے ایک چھمچ جیسا میں استعمال کرتی ہوں تو بس یہ مسالہ تھوڑا میں نے جب ڈال دیا ہے تو تھوڑا ایسے میں پکاؤں گی پھر اس کے بعد میں اسے دہی ایس کروں گی یہ دیکھیں دوسروں کہ ہمارا مسالہ کا پیشتہ خوشک ہو ہی ہے اور اب جو اس میں مسالے جائیں گے وہ ایسے ہیں کہ یہ ایک چھمچ خوشت دھنیا پوڑر بھر کے ڈالنا ہے تھنیا کوئی کلر چینج نہیں کرتا اسے وہ آپ بھر کے بھی ڈال سکتے ہیں لیکن کالی مرچو ہے یہ فلیور کے لیے یہ آپ نے بہت تھوڑی سی ڈالنا ہے کیونکہ کلر چینج نہیں کرنا ہے بلکل بھی وائٹ کرائی ہے تو بلکل وائٹ وائٹ ہونا چاہیے اور یہ سیرا بھی اسی طرح بہت تھوڑی سی ڈالنا ہے چھوٹی چمچ سے بلکل آدھی ڈالنا ہے تو یہ ہو گیا بسم اللہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں دوستو اچھے میری بیٹھ فی سوری ڈاؤن ہو گئی تھی تو میں نے نا اس میں دہی ڈالا تو وہ ریکارڈ نہیں ہو سکا سوڑی ملتا ہے ایسی طرح تو باکی ہی ہے تو برای ملتا ہے تو باکی ہی ہے سوڑی چیزیں ہنگی ہے تو برای ملتا ہے تو باکی ہی ہے تو باکی ہی ہے میرے اسی ہے کھرین بیلال کریں ٹھیک ہے اور پھر اس کو صرف ٹو منٹ کے لئے پکھاؤں گی کیونکہ یہ کلر نہ چینج ہو کیونکہ یہ وائٹ کڑائی ہے تو دل میں اس میں ڈاغ نہیں کرنا کچھ بھی وائٹنگ رہنی چاہیے تھوڑا سا اس کا کچھا بن ختم ہوجے بس اتنی دے پکاؤں گی زیادہ دے نہیں پکانا کیونکہ ہماری دہی کی پانی سے چکن جو ہے بلکل گل گیا ہے مجھے کسی پانی کی ضرورت نہیں پڑی ہے تو بس سپ ٹو منٹ باگ میں آپ سے ملتی ہے دو منٹ ہو گئے موڑی دلپل پک گیا ہے بس میرے بیسے یہ وائٹ کڑائی ہے تو میں اسے اچھ کڑائی میں ہی رہنے دوں گی یہ لازمی نہیں ہے اگر آپ چاہے تو اسے پلیٹ بھی نکال لیں میں اسے کڑائی میں رہی دوں گی تو دیکھیں ماشاءاللہ دوستو یہ ہمارا وائٹ چکن کڑائی رڈی ہو گیا ہے تو امید کرتے ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو ویڈیو پسند آیا ہو تو دوستو میں شیئر لائن اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا اور آپ اس کا کوئی شیئر کریں کہ یہ کبنا ملکل گلا ہوا ہے اور کبنا یہ کریمی ہے ملکل کریم سے بنیوے چیز کی ایسی ہوتی ہے یہ دیکھیں یہ گرم ہو رہا ہے تو میں تھوڑا سا ہاتھ سے آپ کو یہ نہیں کھا سکتی یہ دیکھیں اپنا کریم ہی ملکل گوشت ہو رہا ہے اپنے دوستوں سے بھی شیئر کروں تو دوستو امید کرتے ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو ویڈیو پسند آئی ہو تو دوستو میں شیئر لائک اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولئے گا ٹھیک ہے مجھے اجازت دیجئے نیکس ویڈیو میں کوئی نیو چیز کی ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں اللہ حافظ